ودن عزیز پاکستان کے خوبصورت شہروں کراچی لہور سلام آباد بھالپور پشاور سے آلکور دنیا بھری کونے کونے میں جہاں پہنچے میری آواز سب کو میں کہتا ہوں صبح بخیر مارنگ ہے السلام علیکم آج جمعیرات پندرہ شابان المعظم 1445 ہجری فروری کے بائیس تاریخ سن دوہزار چوبیس اور آپ نے اس خوبصورتی صبح کا آغاز کیا میرے ساتھ نام میرا دیل سنرائز شو میں میرا اور آپ کا ساتھ امیشن کی دنہ سب کے نو و جے تک بہسا انفمیشن بہت ساری باتیں آپ کی پسند کے میوز ای کابلک کے مہتنیجز لے کر آدیل ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب کا آغاز اچھا ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کا ویک بھی اچھا گزر رہا ہوگا اور ذا مورنگ تڑیے سوائٹلی آن دا چلیئے سائے ہیرن کراچی جاگو جاگو اور آئی آئی ہوب پلک جاگے ہوں گے میری آواز سوڑی سی آپ لوگو جائے نا وہ ابھی پھٹی بھی لگ رہی ہوگی اور وہ ہے ذرا مسئلہ ہے کل آئی کنزیوم سمتنگ in the morning which i should not have اور پھر باقی پورے دن جو ہے وہ میں اس کے اثرات ہے وہ کھیلتا رہا اور کل یوٹیوب شو بھی ذرا مختصر کیا اور ابھی بھی مجھے لگ رہا تھا صبح جب میں اٹھا تو شاید میری آواز میں ڈر کے مارے بول نہیں رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا میری آواز کیسی نکلے گی لیکن مجھے پھر بعد میں یہ احساس ہوا کہ نہیں آ آواز جو ہے وہ ایسی ہے کہ شو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے چلیں جی تو ہیر آئی ام اگر پروگرام میں آپ کو پارٹسپیٹ کرنا ہے تو پھر آپ مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں with the hashtag sunrise with a deal اور یا سات بچ کے تئیس پہ میں نے سائن ان کیا تھا ابھی پچھے سو چکے ہیں آپ لوگ کے میتیجز جو ہے وہ بھی ابھی ہم تھوڑی دیر میں شامل کرتے ہیں اچھا سیٹویشن یہی ہے کہ اگر ہم ٹویٹر کی بات کریں تو ٹویٹر now interestingly عجیب و غریب صورتحال چل رہی ہے میں اس وقت ایک ہی لین کنیکشن سے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوں اور ٹویٹر میرے موبائل پہ چل رہا ہے بڈ آن دا ڈیسٹوپ ایڈ از ناٹ ورکنگ سو عجیب سیچویشن ہے یا عجیب بات ہے ابھی ابھی میں یہی چیک کر رہا ہوں موبائل پہ بلکل ہیش سنمرائز بید ادیل مجھے آ رہا ہے اور میرے پاس یہ ٹویٹس جو ہیں یہ نظر آ رہے ہیں لیکن ڈیسٹوپ سے جو ہے میں لوگ ان نہیں کر پا رہا ہوں اب اس کے پیچھے کون سی جو ہے وہ سٹریٹیجی ہو سکتی ہے کہ موبائل پہ چلا دو انٹرنیٹ دیکھو ایک چیز تو بڑی کلیر ہو گئی اور وہ کلیر یہ ہو گئی ہے کہ ٹویٹر کو فیلحال پاکستان میں جب تک حکومت بند نہیں جاتی اور یہ جب تک یہ سارے ٹریبیونل اور یہ ساری چیزیں نپٹالی نہیں جاتی اس کو بند کر دیا جائے گا ہو سکتا ہے جس طرح کہ پاکستان کے حالات چل رہے ہیں ہو سکتا ہے نومبر دوہزار پچیس تک ٹویٹر بند ہی رکھا پاکستان میں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ایکسینشن ہوگی تو پھر شاید اور آگے جو ہے وہ ٹویٹر نہ چلے سو سیچویشن کافی عجیب سی لگ رہی ہے آگے بڑھتے ہیں جنائے والا آپ لوگ کے میسیجز میرے پاس موجود ہیں اور آج کا پہلا میسیج کون سا ہے بھے اس کو بھی اس وقت ڈھونڈ رہا ہوں اتنے کب میسیجز آئیم ہیں کہ اب یہ بھی ڈھونڈنے میں جو ہے نا پرابلم ہو رہی ہے بٹ خیر چلنے جی آج کا پہلا میسیج ہم مور دن وان ائرپورٹ فر ڈیفرنٹ ریزن آفن کیٹر تو ایکسپنشن ان ڈیمانڈ فر ایوییشن بٹ آلسو تو سرف ڈیفرنٹ ایرلائنز اور سیٹی ڈسٹرکس لانڈن نے نیو یورک ٹاپ ڈلسٹ فر سکس کمیرشل ائرپورٹ ایچ واو یہ مجھے بھی نہیں بتا تھا کہ لنڈن میں اتنے سارے ائرپورٹ ہیں آئی نیو آباٹ 3 نیو یورک کا تو مجھے دو کا ہی پتا ہے لیکن ہو سکتا ہے پھر وہ لانگ آئیلنڈ وغیرہ اور وہاں تہی اور ہو ہاں جی so here we are here we are sorry guys تو چلیں جی ہاں مجھے اتنا پتا تھا کہ ضرور وہاں پہ ان ملکوں میں ائرپورٹ چاہے ہیں دو دو تین ائرپورٹ کا مجھے پتا تھا لیکن they have got six کمرشل ائرپورٹ that's امریکہ میں بہت سارے ائرپورٹ ہیں کبھی آپ جا کے سرچ کیجئے امریکہ میں the airports in امریکہ so ہزاروں کے قریب اور اگر آپ چھوٹے چھوٹے ائرپورٹ جو landing strips وغیرہ دیکھنا چاہیں تو پھر آپ کو انداز ہوگا امریکہ کو ایک بہت بڑا advantage آسے لیں اور امریکہ کو بہت بڑا advantage آسے لیں وہ یہ کہ وہاں پہ زمین بہت ہے ان کے بعد بہت زمین ہے اتنی زمین ہے ان کے بعد اس پہ وہ ہر چیز بناتے رہتے ہیں capital projects امریکہ میں کافی زیادہ ہیں اور تب ہی اس پہ کافی عرصے سے انویسمنٹ نہیں ہوئی ہے تو پھر امریکنز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے highways وغیرہ کی حالات بہت برے ہیں ہم جب travel کر رہے ہوتا تو ہم کہتے ہیں یار کچھ خدا کا خوف کرو بترین highway نہیں یار یہ بہت برے حال میں ہے سو خیرہ نہیں چلیں آگے پڑھتے ہیں جی 22nd february marks Saudi Arabia's founding day each year on 22nd february Saudi Arabia celebrates the historical and cultural route of the kingdom through the founding day اليوم التاسیس is celebrated on 22nd february اچھا ایک ان کا سپٹیمبر میں بھی تو ایک دن بناتے ہیں نا سعودی national day جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اور ہاں on the 23rd of september سعودی national day in fact اس کو کہا جاتا ہے اور سعودی national day کی بھی تاریخ ذرا ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں اور foundation day میں جو ہے وہ کیا فرق ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد بن سلمان نے بہت ساری چیزیں چینز کرتے کرتے اپنا national day بھی اس نے چینز کر دیا کہ اب ہم 23nd february کو نہیں بلکہ 22nd february کو جو ہے وہ national day بنایا کریں گے you never know you never know سعودی Arabian جو کچھ ہو رہا ہے کچھ بھی ہو سکتا اچھا جی google to fix ai picture boat after woke criticism all right very interesting اچھا آپ لوگ یہ بسکلی خبر جو شیئر کی ہے زوید صاحب نے ہمارے ساتھ انہوں نے کہا یہ ہے کہ google جو ہے وہ اپنے جو ان کا ai bought ہے اس کو is racing to fix the new ai power tool for creating pictures after claim it was over correcting against the risk of being racist user said that firms gemini bought supplied images depicting a variety of genders and ethnicities even when doing so was historically inaccurate oh اچھا 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 صحیح ہے basically خبر یہ ہے google کے بارے میں بتاتے آپ کو یہ چلیں کہ google نے جب open ai آیا تھا آپ کو بتایا کہ open ai کے پیچھے microsoft کی بڑی زبردست چھاپ تھی because microsoft was a major investor in open ai اور جب ان کا chat gpt آیا تھا تو سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ یہ chat gpt جو آیا ہے یہ تو google کی market کو بڑا شریف متاثر کر سکتا ہے because یاد رہے کہ microsoft کا جو سرچ انجن ہے bing وہ google کا ایک رائیول تھا even though most of the world uses google for their search purposes یعنی google has become a generic word کہ یار google کر لو google کر لو لیکن microsoft کا اپنا بھی تو bing کے نام سے ایک سرچ انجن تھا تو اوپے نے آئے جو ہے ظاہر ہے اس کا اور bing کا جو تعلقات تھے وہ ایک لازم سی ایک حقیقت بن گیا رہے تو پھر اب یہ ذہن میں آیا تھا کہ what is google going to do so google was already working on one of their ai tool chatbot which is called bard لیکن ابھی recently جو آپ کو خبر بچل ہوگی وہ یہ ہوگی کہ google is totally eliminating bard وہ bard ختم کر رہا ہے اور اس کی جگہ وہ ایک اور بہت ہی sophisticated chatbot لے کر آ رہا ہے جس کا نام ہے جیمینائے so زوید صاحب یہاں پہ جیمینائے کی بات کر رہا ہے اور وہ جو خبر انہوں نے شیئر کی ہے وہ یہ خبر کی ہے کہ یہ جو chatbots ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ خیال کیا جا رہا ہے اور اعتیاد یہ کی جا رہی ہے کہ یار کوئی غلط بات مو سے نہ نکل جائے کوئی ایسی بات مو سے نہ نکل جائے کہ کوئی بھی بندہ آفینس فیل کر رہا ہو تو اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جا کے گوگل نے اگر آپ کوئی تصویر بناتے ہیں اس سے تو کہتے ہیں کہ جی وہ اتنا اعتیاد بکاست آپ کو پتا ہے نا کہ جیسے اب ایک ورڈ ہے فرض کریں کہ سرفراس کے ساتھ ہوا تھا کہ جی اس نے فلکو آئیو کو کالا بول دیا تھا اب ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم تو بچپن سے جب سے ہیں ہم تو ان کو کالے ہی بولتے ہیں یار کالی آندھی آگئے یہ ہو گیا اور بینجومن سسٹر کا گھانا تھا ڈسکو دیوانے پر انہیں بنایا تھا کالو دیوانے بٹ پرابلم یہ ہے کہ اگر آج آپ بیڑ کے یہ ٹیمینالوجیز یوز کریں گے تو پھر آپ کو کہا جاگا کہ یار آپ ووک ہو گئے ہو آپ کو کہا جاگا کہ اب ریسسٹ ہو سوری تو یہ ایک ووک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ہر چیز پر آفینس فیل کرتا ہے مثلا یہ کہ ابھی آپ نے وہ کلپ بھی دیکھا ہوا کراچی لٹریچر فیسٹیول کا کہ جس میں دو پیپس پارٹی کے سپورٹرز بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ جی انور مقصود نے جو ہے وہ آج سے کوئی پندرہ یا کتنے سال پہلے وہ بنگلہ دیش کا ایک کھلاڑی جو ہے وہ دکھایا تھا جو بڑا مشہور کلپ ہوا تھا اور کہ بھائی ہماری مرضی ہم ہا رہے گا اس نے کہا کہ جی تم نے کس طرح کسی کا مو کالا کر کے اور چہرے پہ جو ہے نا وہ کالا رنگ بھیر کے اس کو بنگلہ دیشی جو ہے وہ دکھایا ہے بکوز ہم دنیا کو آج کے سٹینڈرز کے مطابق we are trying to judge the things that we said 20 or 30 or 40 years back i hope you guys are with me so ایک woke mentality اس وقت دنیا میں جو ہے نا وہ کافی تنگ کر رہی ہے اور یہ ایلون ماسک جو ہے بڑے خلاف ہیں اس کے کہ ہر چیز کو politically correct ہر چیز کو politically correct ہونا کہاں تک انسان اپنے آپ کو politically correct کرے گا لیکن گوگل کیونکہ بہت ہی left words امریکہ کی representation کرتا ہے انہوں نے بھی اپنا جو chat bot ہے اس میں بہت زیادہ wokeness دکھا دی اور wokeness انہوں نے اتنی دکھا دی اس میں کہ اب وہ غلط چیزیں print کر کے دے رہے ہیں مثلاً کوئی رنگ اور نسل کے حوالے سے وہ اتنا احتیاط کر رہے ہیں کہ وہ جو چیز بنا کر ان کے جو picture جو تصویر آپ کو پتہ ہے نا کہ there are picture development bots بھی بن گئے ہیں جیسے dolly ہے ان کا open ai والوں کا سو وہ جو تصویر بنا کے دے رہے ہیں microsoft sorry google وہ غلط تصویر بن رہی ہیں just because they want to be politically correct پتہ نہیں کہاں سے کہاں باتی کہاں گھماتے گھماتے میں نے کوشش کیا سمجھانے کی پتہ نہیں سمجھ میں آئی ہو ہے نہ سمجھ میں آئی ہو لیکن thank you so much as always for sharing this information اب یہاں ایسا کرتے ہیں ہم ایک break کی جانے پڑھتے ہیں اور یہ تقریبا تین منٹ کا break ہے اس کے بعد واپس ہم آئیں گے اور پھر اپنے discussion کو جائے رکھیں گانا ابھی نہیں سنیں گے گانا جبکہ آج دھو تین میری پسند کے بہت گانے سامدے نظر آ رہے ہیں مجھے اور میں ایک شکاری کی طرح ان گانوں کو دیکھ رہا ہوں چلا ہوں گا ان کو تھوڑی سی دیر میں چلا ہوں گا ضرور بس یہ تین گانے میں نے سائٹ پر کر رہی ہیں جو آج میں چلا ہوں گا پروگرام میں آگے چل گئے لیکن ابھی کے لیے ایک break اور اس کے بعد واپس آتے ہیں ملتے ہیں آپ سے تھوڑی در بعد don't go anywhere and keep listening یار قسم سے بہت شدید پریشانی ہو رہی ہے میرا موبائل پر twitter کیوں چل رہا ہے بغیر میرا موبائل پر twitter کیوں چل رہا ہے اس سے آگے میں کوئی اور بات نہیں بول رہا یہ تو ڈیسٹاپ پہ بھی چلنا شروع ہو گیا یاللہ یہ کیا ہو رہا ہے پیس وقت جال کے دیکھتے ہیں پیس وقت جال کے دیکھتے ہیں پیس وقت عمل کر ہوں اگر دیکھیں او می گا دیگا یہ ہو رہا ہے کسی ہے تیاری ہے لو بریک کسی ہے نیو بریک کسی ہے او می گا دیگا ای اپنے تویٹر میں یہ یہاں خیلیڈا ہے آپ پہتا نہیں کیا سین ہے میں نے دیکھا میری اس پہ تھیری ہے جب واش روم بریک پہ جانا ہوتا ہے تو وہ ٹویٹر چلا کے چلے جاتے ہیں اور پھر جب تک واش روم سے واپس آتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ٹویٹر دوبارہ سے ایک بار پھر سے جو ہے وہ اس کو بند کر دیتے ہیں تو چلیں جی آل رائی تو سات بچ کے ارتیس منٹ ہو چکے ہیں گوڈ مارنگ ان دوستوں نے پروگرام جو ہے وہ ابھی چون ان کیا ہے اور میں سمجھ رہا تھا کہ سمبڈی would tell me about the سعودی ریپبلک ڈے and all but سعودی نیشنل ڈے but nobody informed me اور یہ سین ہے اور یہ سین ہے پیٹ زہیر صاحب کہتے ہیں brother no twitter therefore i will inform you that we are listening as always بھائی وا کیا سمجھایا ہے mr. islam قائم خانی and asif صاحب with me today چلیں جی قائم خانی صاحب اور asif صاحب کو میری طرف سے جو ہے وہ بہت بہت سلام اس کے لابہ وانیا کا message آیا کہتے ہیں دیل انکل i have new optical glasses and now it is of my choice i have urdu dictation on friday at my school and i am doing preparation انشاءاللہ it will be good oh my god ایک تو نمبر ون وانیا your glasses they look amazing man وہ بڑھتس خوبصورت گرین ٹورکوائز کلر کے ٹورکوائز اور مرون کمبنیشن کے glasses ہیں they look very nice اور urdu کا ڈکٹیشن املا املا کا امتحان ہے so good luck to you انشاءاللہ you will do well urdu میں کتی بچپن میں ٹینشن ہوتی تھی شوشے بنانے کی اس میں کتنے شوشے ہوں گے word آیا ہے اس تحکام اوف کتنے شوشے بنانے اس میں سین کے تین تے کا ایک شوشہ بچپن کی ٹینشن نہیں الگ ہوا کرتی تھی آج کی ٹینشنوں کے مقابلے میں سوچیں یار یعنی کہ واقعی سوچیں آج کی ٹینشن ہے فہین کے آپ ٹویٹس دیکھیں ہر وقت فہین کو ٹینشن ہے ملک کان جا رہا ہے تباہ ہو رہا ہے ملک ہر چیز تباہ دے everything پھر آج وہ سائم ایوب سے نراز ہیں اور آزم خان سے نراز ہیں اس کی بھی ٹینشن لے رہے ہیں بھائی بچپن میں ٹینشن ہوتی تھی اس تحکام میں شوشے کتنے آج لالا نے چاٹ میں مرچے سادہ ڈھال دی ہیں اوہ بہت غصے میں یار صحیح ہی ہوا ہے یہ سی کیا بات ہے ب spectacular time this is of your life وانیا enjoy this time this is the best time seriously آگے پڑھتے ہیں فراز کہتے ہیں check out the strategy may be the guy بہائنڈ ڈی آئیڈیا بیننگ سوشل میڈیا is being implemented to weaken the online information چالیں جی ٹھیک ہو گیا اس کو میں چیک کر لیتا ہوں کیا ہے سلسلہ کوئی ٹویٹر سپیس کی آپ نے ایک ویڈیو کلپ میرے ساتھ شیئر کیا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں دیکھیں کہ we all know we all understand why the social میڈیا is under stress in پاکستان اور ٹویٹر خاص طور سے اور میں نے یہ اپنے جو ہے نا وہ فیس بک پہ جا کے یہ ایک status بھی لگایا تھا کہ آپ سمجھ میں آیا why فیس بک would never be twitter why it would never be twitter یاد رکھنا جی آجا جی سعید محمد کل کا ٹویٹ ہے تو میں پڑھ چکا ہوں آپ کا کل کا ٹویٹ ہے یہ پڑھ چکا ہوں and then ہاں کہاں گئے کہاں گئے ہمارے دوست فائم علی خان کہتے ہیں برو اسلام علیکم آپ نے قرآن کی آئیت جو ہے وہ شیئر کی ہے میرے ساتھ سورہ نجم کی اور یہ کہ آخر کار سب کو تمہارے پر فربیگار کے پاس ہی پہنچنا ہے بے شک بلکل درست فرمائے آپ نے اس کے علاوہ اب یہ بھی کہتے ہیں all facilitation is only for the textile sector why not others fbr aims to expand export facilitation scheme for the entire textile sector بھائی دیکھو بات بڑی سمپل ہے اور وہ یہ ہے کہ short term میں export بڑھانے کے لیے آپ کے پاس textile اور garments کے علاوہ کوئی اور option ہے نہیں جو ایک option ہے وہ ہے software industry اور software کا اگر کچھ کرنا ہے تو پھر وہ دیکھ لیتے ہیں وہ بڑی مشکل سے جا کے software industry جو ہے وہ اب پی ٹی آئی گورنمنٹ کے آخر کے دنوں کے ساتھ جا کے جو ہے match دو سال ہم نے ضائع کی ہیں اپنے software industry میں اور اب دیکھتے ہیں کہ سننے میں ہی آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ وزارت بڑی important ہونے والی ہے جس کو وزارت ایٹی وزارت ایٹی اور technology جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت ہی خاص بندے کو یہ وزارت دی جائے گی because بہت زیادہ جو آنے والی حکومت ہے اس کے جو چلانے والے ہیں وہ آنے والے دنوں میں کافی زیادہ investment کا ارادہ رکھتے ہیں اندھی آئی ٹی سیکٹر تو لیٹسی کیا ہوتا ہے لیپ ٹاپ پہ پہلی باتنا شروع کر دی ہیں آپ کو پتا ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ لے کے رکھ دیئے ہیں وہ ایک تہہانے میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور اب جیسے ہی یہ میاں صاحب نے اپنی قریر فتح that never happened اس میں یعنی فتح that never happened اس میں تو انہوں نے پہلی بول جاتا ہے کہ یہ شہباز شریف جو ریزرٹ دیکھ کے میاں صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا تو گیم آف کر دی ہے پاکستانی عوام نے سو شہباز شریف کو آگے کر دیتا ہوں اور شہباز شریف کی اس وقت بھی شکل اور پڑسو بھی جو مزاکرات میں اس کے بعد شہباز شریف کی شکل آئی تھی تو ان کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں لیکن شہباز شریف صاحب آلیڈی لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے میں اب بدقسمتی یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے ہر چیز میں ترقی جو ہوتی ہے وہ فکسٹ ایسٹ کی فارم میں ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے نا ٹینجبل فارم میں ہوتی ہے کہ اگر آئی ٹی کی ترقی کرنی ہے تو پھر کمپیوٹر باٹ دو سب میں لیپ ٹاپ باٹ دو لیپ ٹاپ باٹیں گے ترقی بڑھے گی ہے لیپ ٹاپ باٹ رہے ہیں اس پہ وہ آہ کال آف ڈیوٹی کھیل رہی ہے یار آوام اصل چیز یہ کہ آپ کس طرح فیسلیٹیٹ کرنے والے ہیں اپنے فریلانسرز کو اور اپنے سوففیر سیکٹر کو آپ ہاو آر یو گوئنگ تو انشور کہ پاکستان میں فوران ایکشنج ریجیم ایسی آئے کہ جو پاکستان کی سوففیر ایکسپورٹرز ہیں رادر دن پارکنگ دیئر فنڈز ان دبائی اب اس پہ سائیکولوجس کی کیا ضرورتی مجھ سے پوچھ لے تھے یار میں بھی بتایا تھا ہوں یہ بات یار آجا یعنی ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ جو ہے وہ سونا بند کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے موت واقع ہو جاتی ہے اس ڈیزیز کا کیا نام ہوگا یار چیک کرتے ہیں آجا جی مہرما کا میسج آیا ہے اور کہتے ہیں عدیل بھائی نورتھ کوریا والی فیلنگ آنی شروع ہو گئی ہے قسم سے شوڑ وی گیٹ سوپیریئر آہ اچھا نہیں یار چھوڑے رہنے دیں یار دیکھو نورتھ کوریا والی فیلنگ مجھے تو بالکل بھی نہیں آ رہی ہے دیکھو نورتھ کوریا میں بہت اچھا سبوے کا سسٹم ہے یار وہ در ٹرانسپورٹیشن فسیلٹیز بہت اچھی ہیں تو مجھے تو نورتھ کوریا سے کوئی بیڈ فیلنگ آ رہی ہے اس وقت اچھا جی اسلام علیکم گوڈ بارننگ بھئی شاہین چلنے دینا ایڈ یار تھوڑے دن اتنے دن اتنے کم ایڈز آئے تھے اب آج کل ایڈز آ رہے ہیں تو اب اس میں بھی آپ کو پریشانی ہو رہی ہے چلنے دیں ایڈ یار ہمارا بھی تو نان نفقہ بندنا ہے نا اس سے اچھا جی ملک ارفان کہتے ہیں ایکس بس بی آن سٹا بریک ان کراچی ان لہور it is not working ہاں وہ بلکل ایسی کر رہے ہیں i mean what they are doing is that انہوں نے ایک ڈیسائیڈ کیا ہوئے کہ ہم ایک سرٹن بیندویت کھولیں گے تو سرٹن آئی ایس پیس کھول جاتی ہیں سرٹن بند ہو جاتی ہیں سرٹن بند ہو جاتی ہیں کچھ شہروں میں آئیلے والے کچھ شہر بند ہو جاتی ہیں اوکے لیٹس سی ارشد امام صاحب کہتے ہیں آئی does IMF need to get deal signed with opposition also with its new program and if PTI leadership refuses to do so will it matter see the point is that آئی ایم ایف کے کیا تیور ہیں ہمیں یہ بات ابھی تک پتہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو اس وقت تک سنبند ہیں اور تعلقات ہیں وہ ایک stand by agreement تک ہیں ایک stand by agreement جو عساق دار سائن کر کے گیا تھا اور وہ ایک nine months کا arrangement تھا اور وہ نوہ مہینہ جو ہے ماشاءاللہ آئی اگلے مہینہ ختم ہونے والا ہے تو اس کے بعد کیا چیز برامت ہوگی یہ ہم دیکھتے ہیں لیکن جو بھی حکومت آئے گی اس کا سب سے پہلا کام بلکہ کیا نون لیگ کا سب سے پہلا کام پی ٹی آئی سوری انہوں نے پیپرز پارٹی نے تو ہاتھ کھڑے کر دیا کہ بھائی ہم تو باہر سے رہے کے سپورٹ کریں گے اور وہ پرنس چارمنگ ویسی کہہ چکے ہیں کہ ہم وزارتیں جو ہیں وہ نہیں لیں گے سو نون لیگ جب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں جائے گی اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کیا ان کے سامنے رکھتا ہے کہنا چاہیے کہ کنڈیشنز کیا رکھتا ہے that is the most important thing ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آئی ایم ایف is something that you really cannot predict see we all know about this thing that پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے the international establishment is totally on board وہ ان کو ان کی ان کی knowledge میں یہ سب ہے اور ان کے ان کا ایک sort of ایک nod ہے کہ this is going to happen now ای ایم ایف is very much influenced by the united states of america we know about that اس میں یورپ کا بھی influence ہے یورپ کی جو بڑی طاقت ہیں آپ کو پتا ہے کہ ای ایم ایف کی جو منیجنگ ڈیریکٹر ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں وہ جنرلی یورپ سے ہوتے ہیں اور ورلڈ بانک جو ہے وہ عام طور سے amerika کو دیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا influence amerika نہیں amerika کا سب دان انف ایم ایم ایف میں ہے so it depends on them کہ وہ کیا اس پر decision لیں گے so yeah اس کے علاوہ عشان بیگ 22nd feb is the world thinking day is celebrated to strengthen the bond shared by young women and explore ways to empower them young women the day serves as a platform to raise awareness about pressing global issues and promote gender equality 20 fawari world thinking day very nice okay there is a difference between saudi founding day and saudi national day the founding day celebrates establishment of the first saudi state in 1727 while the national day celebrates the unification of the kingdom in 1932 national day always falls on the 23rd of september یعنی جو al saoud dynasty ہے انہوں نے جو اپنی پہلی بار بنیاد ڈالی تھی آپ کو پتہ ریاد کے قریب آس پاس سہرائی علاقوں میں so اس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں as the founding of the first saudi state in 1727 اور 1932 میں جو ان کا event fall کرتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پھر جو انہوں نے kingdom king abdul aziz کے دور میں جو باتشاہت کا آغاز ہوا تھا جس کو آج ہم modern day saudi arabia کہتے ہیں اور پھر ترکو کا کونٹریبیوشن ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں ایک جسے کہتے ہیں کہ بریک کی جانب ملتے ہیں اس بریک کے بعد don't go anywhere and keep with stang all right that was noori with تیرے ساتھ دیکھیں آج کافی دن و بعد یہ گانا میں چلا آج دیکھ زمانے میں واقعی گانا کافی چلنا شروع گئے لیکن خیر چلیں پارسا کا میرے پاس اور وہ کہتے ہی دی لن کل میں سپورٹ جی میں پارسا کیا اور میں فرس آئی from the bottom and she said کہ this بات کا انداز ہے and that is right excellent زبردست تمہیں یہ feeling ہے پارسا that is a great thing that you participated and at the end of the day that is the most important thing so good luck for future all right let's the other scene and this scene is okay all right we don نے اپنی lead وہ بنائی ہے election commission of pakistan unlikely to meet result publication deadline commission is required by law to upload key poll documents on its website by today ECP official says they are still hearing around 300 challenges to preliminary result lawmakers say attempt to temper with form 45 can lead to high treason ECP body completes inquiry into chathas allegations due to submit report today اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے because آج یعنی 22 آج دو ہفتے election کو ظاہرے ہو چکے ہیں اس واقعے کو اس نے پاکستان کی شایدانے والی سیاست کا دھارہ بدل کے رکھ دیا ہے اور کافی سارے آپ جانتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے سیاسی کریئر پاکستان نے ختم کر دیئے نام ہمیں پتا ہیں سب سو آج اس کو دو ہفتے ہو گئے ہیں اور جو election commission کے rules ہیں خیر anyway جو ادارہ آئین کے ٹوٹنے سے پریشان نہیں ہوتا اس میں election کے rules سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن election کے rules کے مطابق آج تمام جو important documents ہیں وہ election commission کی ویب site پر upload چاہیے لیکن یہ نہیں ہو پائیں گے پاکستان کی تاریخ میں ان پریسیڈنٹڈ نمبر آف سیٹس کے اوپر چیلنجز کیے گئے ہیں فارم 45 کی بنیاد پر چیلنجز کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ان کو پتہ نہیں انصاف ملے یا نہ ملے لیکن ان کا جو ماسٹر سٹروک تھا اور پاکستان میں اس سے پہلے کسی بھی الیکشن میں جس طرح کی داندلیاں ہوئی ہیں اس میں اور اس کے حوالے سے جو ایک میجر ڈیفرنس تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف انہوں نے اپنے فارم 45 جمع کی جیسی پولنگ سٹیشن کی کلکولیشن کمپلیٹ ہوئیں تو ان کا فائدہ ظاہرہ ہو رہا ہے اور ان کا پورا کیس اس کی بنیاد یہی فارم 45 ہے اور الیکشن کمیشن بھی غالبا میرے خیال سے ایک نمبر اف سپریشن کے باوجود اور دوسرا یہ فارم 45 جماعت اسلامی نے کل کراچی میں پی ٹی آئی کو دے دی دی ہینڈ اوور کر دی لیں جی آپ اس کو اپنے مقدمات میں استعمال کریں بکہ اوامی منڈیٹ کا اعترام ہونا چاہیے سو الیکشن کمیشن پاکستان اپنی ایک اور تاریخ جو ہے وہ مس کر گئی ہے اور کچھ بھی اس الیکشن میں جو ہے آپ جانتے ہیں صحیح نہیں ہو رہا لیکن آگے بڑھتے ہیں مQM wants four اور وہ بھی کچھ سینٹر میں اپنا رول چاہ رہے ہیں مQM کو چار منسٹری جو ہیں وہ چاہی ہیں اور اب دیکھتے یہ ہیں کہ ان کو چار منسٹری ملتی ہیں یا نہیں پی ٹی آئی بیک انڈیپنڈنٹس جوائن سنی اتحاد کاؤنسل اچھا یہ نمبر ابھی تک آگیا ہے اور پی ٹی آئی کے جو سنی کاؤنسل میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جا کے اپنی جو پارٹیز وغیرہ جوائن کی ہیں اور یہ سب کیا ہے تو اس میں نیشنل اسیمبلی کے ممبر جو ترن کورٹ ہوئے جو آپ جانتے ہیں وسیم قادر لاہور سے انہوں نے نون لیگ کی طرف جن کا بھی زائرے سیاسی مستقبل سیٹ ہونا قانونی طور سے جو ہے وہ رہ گیا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں نے جو شروع میں بات کی گئی تھی کہ جی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو وینرز ہیں وہ ٹرن کورٹ ثابت ہوں گے اور ایسا ہی ہوگا سلسلہ لیکن ایسا ہوا نہیں صرف ایک ایم این جو ہے وہ ادھر گئے ہیں ستاسی امید باران نے پارٹی سنی اتحاد کاؤنسل پارٹی جو ہے اس کو جوائن کر لیا ہے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ قومی اسیمبلی کی نشست میں چھوڑ دیں گے اس کو پیر زہور کوریشی کا نوٹیفیکیشن موتل ہو ہے اور چار امید باران کے نوٹیفیکیشن ابھی جاری ہونے ہیں سو یا دس سٹریٹیجی بہرحال یہ تو غلط ثابت ہوئی لیکن جو خیال تھا آگے بڑھتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عوضے بارٹ لیا کریں الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے سندھ حکومت کا حکومت کہا سندھ حکومت کی جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے پاکستان میں انٹرنیٹ سرویس بندش کے حوالے سے جو جبران ایک پٹیشن لے کر گئے ہیں اس میں اپنے ریمارکس دیتے ہوئے بہت سخت قسم کے ریمارکس دیئے ہیں جسٹس عقیل احمد کرنے کا حکوم انہوں نے دیا ہے لیکن بہارہ لبی تک یہ ایپس بہال نہیں ہوئی ہیں بہت اچھا الیکشن کروایا گیا پوری دنیا میں واہ ہو رہی ہے انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں لوگوں کو الیکشن لڑنے نہیں دیا سرویس کس کی ادایت پر علاوہ شباز شریف میں اخلاقیات ہو تو تسلیم کرنے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے یہ کہنا ہے حسد کیسر کا مختلف نظر آرہی ہے بعض لوگ would say that it is sounding pretty awesome but مجھے انداز ہے کہ مجھے بولنے کے پیشن کیا ہوئی ہے کل ڈبل ہیڈر ڈے تھا اور جو ڈبل ہیڈر ڈے ڈبل پی سل کا تھا اس میں کل دوپہر میں پہلا مقابلہ جو ہوا وہ ہوا which was the match number six between پشاور ظلمی and کراچی kings اور نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی king یہ ساتھ بڑا لفڑا ہے بہت بڑا پنگا ہے لیکن خیر ہوا کچھ اس طرح کہ کل پشاور ظلمی نے جو ہے وہ ٹوس جیتا اور ٹوس جیت کے اور انہیں پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا لاہور میں یہ میچ کھیلا جا رہا رہا ہے اور پشاور ظلمی جو اور بابر آزم کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کل کی اپنی ایننگ میں میجر مائل سٹون جو ہے وہ ریچ کیا ہی ریچ ٹین تھاؤزن ٹی ٹوینٹی رنز کونگرچولیشنز بابر آزم اور دس ہزار ٹی ٹوینٹی رنز وہ حاصل کرنے والے پاکستان کے دوسرے کلاری ہیں آفٹر شویب مالک لیکن اس سے ذارہ جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ ہی اس دو فاسٹس ٹی ٹی ورلڈ ریچ دی کرس گیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بابر آزم لیکن انتالیس رنز بنائے روفمان پاول نے پچیس گندوں کا سامنا کیا تین چوکے اور دو چکے ان کی سیننگ میں شامل تھے آصف علی کا ایک کیمیو ضرور تھا سولہ گندوں پہ 23 رنز انہوں نے بنائے آصف اچھا دیکھ رہے تھے ایک چکہ ایک چوکہ انہوں نے مارا اور اگر وہ تھوڑی دیر رک جاتے تو ایٹنگ دیس سکور دیفرنٹ فور دیم ہاؤائیور ان کے آؤٹ ہونے کے بعد کوئی بھی کھلاری خاص ضرخوا ریزسٹنس کا مزائرہ نہیں کر پایا اور اس طرح ان کی پوری ٹیم انیس آشاریہ پانچ آورز میں ایک سو چوون رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی میر حمزہ نے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا 28 رنز دے کر اور حسن علی نے تین وکٹ نے آسل کی تیس رنز دے جواب میں کراچی کنگز کے لیے زیادہ مسئلہ یہ تھا نہیں انیشل انہوں نے وکٹ تو جلدی روز کر دی تھی بیس رنز جب تھے تو شان اس وقت آؤٹ ہوئے بارہ رنز بنا کے کپتان یاد رہے شان کپتان نہیں کر رہے ہیں کراچی کنگز کی محمد اخلاق کے ساتھ جو وکٹ کیپر بیٹس مین ان کے ساتھ رنن اینن کا آغاز کیا تھا لیکن کراچی کنگز ایک موقع پہ تھوڑا سا لگا تھا کہ یہ یہ ایک بچارہ بولر ہے جس کا نام وقار سلام خیل تھا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیرن پولارڈ نے کل ٹھیک نہیں کیا یار اس بچارے پہ بہت رنز بنائے اور سپینر بولر ہے نوجوان ہے بائیس سال کا ہے کابل سے اس کا تعلق ہے اور افغانی یہ پلئیئر ہے لیکن ایک ٹیس میٹ جو ہے وہ بھی افغانستان کے لئے کھیل چکا ہے لیکن بہرحال اس کے ساتھ سی نہیں ہوا کافی رنز دے دی چار ورز پہ چوون رنز دی وقار خیل نے جس میں میرے وہ ضرور کامیاب ہوئے ہیں تو یہ ہو گئی صورتحال کل کے پہلے میچ کل کے دوسرے میچ بات کریں لیٹ نائٹ میچ جو کہ ملتان سلطان کا تھا اگنس لہور کلندرز ایڈ ملتان اور ہوا کچھ سلسلہ کہ لہور کلندرز کو لگتار تیسری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تیم سٹرگلنگ رائٹ ناؤ پہلے بیٹنگ کرتے با لہور کلندرز نے ایک سو شیاسر رنز بنائے پانچ بکٹوں کے نقصان پر اور راسی فانڈی دوسن نے چوون رنز بنائے فخر زمان نے اکتالیس رنز بنائے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی اور خاتر خواہ کارکردگی نہیں تھی دو وکٹیں آسل کی محمد علی نے جواب میں بات کریں تو ملتان سلطان نے اس ٹورٹل کو انیس میں اور کے اختتام پر پورا کر لیا پانچ وکٹوں کے نقصان پر شروع میں ان کی دو وکٹیں جلدی گر گئی تھی پندار رنز نے کل اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا بیاسی رنز دنہوں نے بنائے ان سٹھ گیندوں جس میں نو چوک اور تین چکے شامل تھے ڈیویڈ ویلی نے تیس گیندوں پہ پچیس اور گیارہ گیندوں پہ چوتیس رنز بنائے افتخار احمد نے اور ایک موقع پہ جہاں پہ لگ یہ رہا تھا کہ لاہور کلندرز جو ہیں وہ اس میچ میں واپس آگئے ہیں وہاں پہ افتخار نے دعا دار ریننگ کھیلی گیارہ گیندوں پہ چوتیس رنز ایس ایس ملتان سلطان کی ٹیم ہوئی ہے کامیاب اور بلاخر بلاخر نہیں بلاخر تو تب ہوتا جب ہم کہتے بلاخر لاہور کلندر جیت گیا لیکن نہیں بھائی ملتان سلطان ٹری ونز آؤٹ آؤٹ آف ٹری چونکہ عام طور سے ہوتا ہے اینڈ میں جا کے ملتان سلطان ادھر ادھر چلے جاتے لیکن ان کا سیزن جنرلی اچھا ہی جا رہا ہوتا ہے شاہین چاہ افریدی نے اچھا کل بولنگ کی چار اوورز میں پچیس رنز آئے ہارس بڈ بی فیلنگ وری گوڈ کہ کل انہوں نے بہت کم رنز دی ہیں ایون دو پچیس رنز دی ہیں لیکن پھر بھی اب جو ہے تو یہ صورتحال مین آف دا میچ ملا محمد عزوان کو جنہوں نے بیاسی رنز بنائے اور اس طرح پوائنٹ سیبر پر ملتان سلطان سلطان رائٹ ناؤ سٹنگ کمفرٹبلی آن دا ٹا جلی سے بتاتے چلیں کہ آج ایش بی ایل پی ایس میں جو میچ ہونے والا ہے لاہور میں یہ میچ ہوگا اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئیٹا گلائیٹرز کے درمیان یہ میچ ہوگا کوئیٹا گلائیٹرز اپنے پورے سیزن میں اتنے میچ نہیں جیت رہی جتنے وہ اپنے پہلے دو میچ میں جیت چکے تو ان کے لئے تو آپ نے سترہ گیندوں پہ بتیس رنس بنائے دو سو پندرہ رنس تین وکٹو کے جواب نے آسٹریلیا نے آخری گیند پر جو ہے وہ اس ٹوٹل کو حاصل کیا اور پی ایس ٹیم ڈیویڈ جنہوں نے آخری بال پہ چوکہ مار کے اپنی ٹیم کو فتح دلائی دس گیندوں پہ اکتیس رنس بنائے ٹیم ڈیویڈ نے ایک موقع پہ لگ ایسا رہا تھا نیوز ڈیویڈ 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 بلکل پاسا پلٹ دیا ٹیم ڈیویڈ کے سکیم او اور ان کا ساتھ شروع سے آسٹریلیا کے میابی آسل کی دو سو پندرہ کے دو سو سولہ کیس ٹارگیٹ کو انہوں نے چیز کیا ایک اور بہت ہائی سکورنگ گیم ہوا کل ڈیویڈ میں سیریز تو سری لگا اپنے نام کر چکا تھا لیکن پہلے بیٹنگ کرتے ہو انہوں نے دو سو نو رنز بنائے پانچ وقت کے نقصان پر ریمان اولا گرباز نے ستہ رنز بنائے تنتالیس گیندوں پہ جواب میں شرلنگ کی ٹیم مکررہ بیس آورز میں صرف دو سو چیئر رنز صرف دو چیئر رنز سو ایٹ ویری ویری کلوز گیم ساٹ رنز ساٹ رنز بنائے ان فاکٹ کمیندو مینڈس نے انتالیس گیندوں پہ اور تیس گیندوں پہ ساٹ رنز بنائے پاتھ نیسان کا نے اور بہرحال افغانستان اور اب سیچویشن کیا ہے اب سیچویشن یہ ہے کہ اب باقی ساری بات ہوگی جلی سے کچھ جاتے جاتے فوٹبال کا ذکر کرتے چلیں اور فوٹبال میں چیمپئنز کے لئے بیگ ہارٹ بریک فور آرسنل دوسری جانب ناپولی اور بارسلو مقابلہ جو ہے وہ ایک ایک گول سے برابر ہوا چالنج آر رائیٹ اب آپ لیے چلتے ہیں بریک کی جانے وہ ملتے آپ سے اس بریک کے آد اس کے بعد گانا سننیں گے نہیں گانا سنت I need to give my vocal chord some rest all right don't go anywhere and keep listening good morning جن ڈوستان program ابھی tune in kia this is the sunrise show with me Adeel and Shay Gil featuring Hassan Roshan and hope you guys like that song good morning اور چلیں جی hash sunrise with Adeel page just in case آپ Twitter چل رہا ہے and the state is kind towards me today I don't know why my Twitter is working on desktop and my mobile as well but let's 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 scene is messages but you are good to come out I think that public is open but it Adil بھائی is کا کیا مطلب ہے پاک سر زمین کا نظام قوت یا قوت عوام اس پہ کس دیں انشاءاللہ ہم ایک تفصیل کو کریں گے جب میں خود اس کا مطلب سمجھ جاؤں گا کہ میں اس کا مطلب کچھ سمجھتا تھا لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا کہ قومی آنی اے آپ سو ہی نہیں پاتے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ مر جاتے ہیں مطلب ہے وہ ایک دو راتیں یا دو راتوں سے نیم نہیں آئیں it's not that you are dying but i think it's a prolonged deprivation of sleep اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس طرح کی بیماریوں سے اور اس کے علاوہ زیشان بیگ صاحب کہتے ہیں رتو راج سنگھ سڈنی سڈن ڈیتھ آفٹر کارڈی ایک ارسٹ شاکس دی انڈیان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نون فور اس رول آف یشپال ان دی ہٹ سیریز انوپما ڈائیڈ آن منڈے نائنٹین فیبریوری ایڈ دی ایج ففٹی نائن آفٹر اکارڈی ایک ارسٹ ہاں جی بالکل وہ میں نے اپنے شاید یوٹیوب شو میں بھی پڑسوں ہم نے یہ ذکر کیا تھا رتو راج سنگھ اور میں یہ بھی بتا رہا تھا کہ انڈیا میں جب نیا نیا زی ٹی وی جہاں پر ہمارے گھروں میں آنا شروع ہوا تھا ڈیش انٹین نے گے تھرو سو رتو راج was one of the more famous faces most recognizable places faces میں یاد ہے وہ ڈراما جو تھا ان کا بنے گیا اپنی بات اس میں he was with ڈرفان خان by the way اور وہ بھی ہوا کرتے تھے اور اس میں ہیرو کا رول ان کا تھا and then زی ٹی وی نے اپنی بھی ایک فلم بنائی تھی اس وقت شباز شندرہ نے اور اس میں جاوید جعفری بھی تھا it was a comedy movie اور اس میں بھی رتو راج جو تھے انہوں نے ہیرو کا کردار ادا کیا تھا so a very familiar face in indian television for sure and suddenly he just passed away after a cardiac arrest so very sad news this is ماجد ممتاز کہتے ہیں it's true that when if trumps come to power no 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 سنو یار اب یہ trumps power میں آئے گا تو پاکستان کے لئے چیزیں بدل جائیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے anything can happen اس میں کوئی شک نہیں ہے trumps کی strategy اور policies جو ہیں وہ بالکل different ہیں آپ کو پتا he does not believe in a lot of intervention of america جو america میں libertarian school ہے وہ اس چیز پہ کافی believe کرتا ہے کہ زارہ چیزوں میں دخل اندازی وغیرہ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے the tea party movement and all they are pretty fed up with the american interventionism دنیا بھر میں یہ بھی ایک movement ہوئی تھی tea party movement republican parties میں یہ تھی جو کہ post 9-11 اور america کے جو عراق میں اور afghanistan میں جو adventures تھے اس کے بعد سے republican party میں بھی خود ایک ایک یہ movement پیدا ہوئی تھی کہ i mean it was mainly economic in nature tea party movement لیکن اس کا ایک foreign policy والا element بھی تھا کہ یار ان چیزوں سے نکلو جس کے ایک بڑے ہی مشہور proponent senator ron paul ہوا کرتے تھے اور ڈانلڈ ٹرم جو ہیں وہ بھی اسی اسی tea party movement سے متاثرہ جو ہیں وہ لوگوں میں سے تھے سو ان کا یہ خیال ہے he believes in solving and resolving these problems جللی ختم کرو یہ معاملہ دیکھیں نا وہ نورٹھ کوریا چلا گیا ادھر چلا گیا اب وہ یوکرین کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے کہ میں اس جنگ کو ایک دن میں ختم کروا سکتا ہوں سو لیچ سی شکو سفتی کہتے ہیں جس میں ان کی ملاقات جو ہے وہ انور مقصود اور اوریا مقبول جان کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی ہے so is it that اوریا مقبول جان کی اپنی پاڈکاس میں انور مقصود فیچر کرنے والے ہیں let's see اور اس کے علاوہ محمد ارفان کہتے ہیں oh very late information about 22nd february world thinking day it's my wedding anniversary so you can turn it into a world rethinking day as well کہ ایک بار پھرستہ ذرا سوچئے رکیے give it a break اور سوچیں کہ میں نے آج کے دن جو فیصلہ کیا تھا کیا وہ صحیح تھا یا غلط but چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کیا ہے where is شیخ رشید پہلے یہ مستقبل کا بتا i think شیخ رشید کی سیاست جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے it's it's over اور پوری طرح ان کو شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے راولپنڈی کے election میں جو وہ سمجھتے تھے کہ یار ان کی کوئی بہت ہی تگری سیٹ ہے لیکن پھر ان کو یہ اندازہ ہوا وہ کوئی بات ہے کہ عمران خان کی ویو کا وہ بھی جو ہے نا وہ سامنا نہیں کر پائے چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کیا چیز ہے اور یہ چیز ہے کہ آہ 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 چلیں بھئی وہ ہمارے یہاں لگتا ہے واش روم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور میرا جو ٹویٹر ہے وہ بند ہو گیا ہے سو گریٹ گریٹ چلیں جی آج کے لیے that's all فوکس that is for that's it for today چلو جی دیکھ لیتے ہیں اگر ٹویٹر ٹرینڈز بھی اچھا تھا یار کیوں میں نے ریفریش مال لیا پیج اچھا خاصہ ٹویٹر ٹرینڈز ہی سامنے جو ہے نا وہ آہ لکھے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن آہ خیر چلیں دیکھتے ہیں ذرا ٹویٹر ٹرینڈز یہاں پہ میرے پاس آتے ہیں یا نہیں آہ موبائل پہ بھی بھی چل رہا ہے یا نہیں نہیں جی موبائل پہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے جی کتنی دفعہ میں بول رہا ہوں آج کے لیے والا ورڈی آر کہ انتقال ہو گیا ہے موت واقع ہو جاتی ہے سو چلیں جی دیکھ لیتے ہیں آہ دوستوں کو میں نے اپنے فوراں میسج کیا ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے دوست کو بولا ہے کہ مجھے فوراں آہ جو ہے نا وہ ٹویٹر کے آہ سکرین شاٹ بھیجو ٹوپ ٹین ٹرینڈز ان پاکستان رائٹ ناو کے اور وہ بچارہ اس وقت جو ہے مجھے سکرین شاٹ بھیج رہا ہے اور دیکھتے ہیں کتنی دیر میں وہ سکرین شاٹ جو ہے وہ بھیجنے میں کامیاب ہو جاتا ہے سو فیلال ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم سکپ کرتے ہیں اس والے پارٹ کو اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم شامل کریں گے آرائی دعوال سجاد بھائی with کیا سمہ ہے بڑا کمال ملیڈیس یہ گانا لگتا ہے اور کل جو ہے وہ افکورس میں نے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ اپنے ریڈیو کا ریڈیو کا نہیں کل اپنے دن کا ٹائم جو ہے وہ میں نے سیکنڈ ہافر شام کا میرے پاس ٹائم فری تھا تو سپینڈ سم اف مائی ٹائم یسٹیڈے لسنگ ٹو امین سیانی صاحب اور زہرہ کل یہ خبر آئی کہ امین سیانی جو کہ غالباً سب کانٹیننٹ کی اگر ہم ریڈیو کی بات کریں میں اس کو انڈیا تک رسٹرکٹ نہیں کروں گا میں سب کانٹیننٹ کی ریڈیو کی بات کروں گا تو اس میں شاید ریڈیو کی اگر آپ بڑی آوازوں کی بات کریں یعنی جو کہ that transcends boundary چاہے وہ انڈیا ہو ایس پاکستان فارمر پھر بنگلہ دیش اور پاکستان ویسٹ پاکستان ہو ایک آواز جو کہ شاید اس پورے خطے میں سنی جاتی تھی وہ امین سیانی صاحب کی تھی اور اگر آپ ان کا نام نہیں بھی جانتے تو ان کا جو ایک بڑی مشہور ان کی جو ایک پروگرام یہ فلمی گانوں کا کیا کرتے تھے جس کا نام بناکہ گیت مالا ہوا کرتا تھا تو اس کے حوالے سے شاید آپ کے ذہن میں کلک ہو جائے کہ امین سیانی شاید آپ ان کو شکل سے بھی جو ہے وہ نہ جانتے ہوں لیکن امین سیانی صاحب کی آواز جو ہے وہ بڑی کمال تھی اور بڑی خوبصورت آواز سے تو اللہ تعالی نے ان کو نوازہ ہی تھا لیکن وہ جو ان کے الفاظ کا استعمال ہوتا تھا تو کل میں نے کافی سارے آڈیو کلپس بھی سن رہا تھا میں جس میں پرانے فلمی گانوں کا جو ہے وہ آ رہے تھے اور ان کی خاص طریقہ ہوتا تھا گانوں کو انٹوڈیوز کرانے کا یہ جو گانوں کے کاؤنڈاؤن کا جو ایک کلچر آپ جانتے ہیں بعد میں بڑا پاپلر ہوا تھا کہتے یہ ہیں کہ جی سب سے پہلے اس کو انٹوڈیوز کرانے والے سب کانٹینٹ میں جتے وہ امین سیانی ہوا کرتے تھے اور وہ ایک مخصوص سال کے ٹاپ ٹین سانگز جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ کیا کرتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ آپ سے کچھ سال پہلے کہ وہ پاکستان بھی جو ہے وہ تشریف لائے تھے اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ایونٹ تھا غالباً وہ ہم ٹی وی کا ایونٹ تھا یا کیا تھا اس کی جو ہے وہ انہوں نے اس پہ انہوں نے شرکت کی تھی اور پاکستانی عوام سے بھی یعنی جو ان کے گیس وغیرت ہے وہاں سے بھی ان کی جو ہے وہ ملکات ہوئی تھی سو دس وز ٹو تھاوزن سیون ان فیکٹ ہاں یہ میں نے ابھی ذرا سرٹس کیا تو پھر مجھے پتا یہ چلا کہ جو انہوں نے پاکستان کا جو ہے وہ وزٹ کیا تھا تو جو ایک اور بات تھی وہ یہ تھی کہ امین سیانی آکاش مانی آل انڈیا ریڈیو کے جو ہے وہ ایمپلائی نہیں تھے فور دا میجر پارٹ آف اس لائف ان کا جو بناکہ گیت مالا ہوتا تھا وہ ریڈیو سیلون کے لیے ہوا کرتا تھا سیلون مستر لنکا اور ریڈیو سیلون ایک زمانے میں بڑا پاپلر ہوا کرتا ہے ہماری والدہ سے بھی اکثر ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ یہی بتاتی ہیں کہ ریڈیو سیلون جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کے علاوہ جو کوئی اور چینل یہاں پہ زیادہ کافی سنا جاتا تھا ریڈیو سیلون کا ریڈیو اور دائرے اس لنکا کی ہم بات کر رہے ہیں اور بلکہ ہماری امی اکثر یہ بتاتی ہیں کہ ان کے قزن جو ہیں ان کی بھی قرآنی تلاوت جو ہے وہ انڈیا میرٹ میں رہا کرتے تھے اور ان کی جو قرآنی تلاوت جو ہے وہ ریڈیو سیلون میں آیا کرتی تھی سو اٹھ ہیڈا ویری امپورٹن امین ہمارے جو زمانے میں ریڈیو پاپلر ہوا کرتا تھا اور ریڈیو واس دا انلی سورس آف انٹرٹینمنٹ اس پر ریڈیو سیلون بڑا پاپلر تھا اور ہمارے ہم پاکستان میں بگر آپ کو یاد دو تو بنا کا گیت مالا کے باق قائدہ آلبمز جو ہے وہ زمانے میں آیا کرتے تھے اور وہ ہی کہ ایک بڑا مخصوص بڑا خوبصورت ان کا ایک سٹائل امین سیانی ان کی آواز اور پھر ان کی الفاظ کا انتخاب یعنی کل بھی میں یوٹیوب میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ میں ایک کل دردشن کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا اور میں اس میں امین سیانی کو بولتا ہوا سن رہا تھا اور وہ کچھ گانوں کو انٹریوز کرا رہے تھے نائنٹین سیسٹی سکس کا سب سے پاپلر گانا جو تھا وہ یہ تھا سیکنڈ پاپلس گانا جو تھا وہ گاتا رہے میرا دل اور نمبر ون جو تھا وہ بھی بڑا خوبصورت سا گانا تھا ابھی مجھے یاد نہیں آرہا لیکن وہ جو الفاظ استعمال کر رہے تھے مجھے بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہا دور درشن میں اس زمانے میں نیٹورک پہ کس لیول کی اردو کے جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے اور جی بہنوں اور بھائیوں وہ ان کا سٹرابر برکہ مجھے یاد آیا ہمارے ایک ریڈیو کے دوست ہیں انہوں نے ایک نائٹ لیٹ نائٹ پروگرام شروع کیا تھا گانوں کا اور اس میں وہ پوری کی پوری امین سیانی کی کاپی کیا کرتے تھے یعنی پتہ نہیں مستانہ بھائی کیا نام انہوں نے اپنا رکھا تھا نام لیکن it used to be complete copy of امین سیانی that was the level of his influence کے کیا بات اللہ مغفرات فرمائے جی زبردست آدمی 91 years انہوں نے جو ہے وہ ایج پائی اور بڑا آخر تک جو ہے وہ کافی ایکٹیو رہے بڑے مشہور quiz master بھی ہوا کرتے تھے بان بیٹا quiz contest ہوا کرتا تھا اس میں بھی جو ہے وہ انہوں نے بان بیٹا quiz contest کو بھی جو ہے وہ ہوسٹ کیا کرتے تھے بٹ بہرحال سالیں جی آپ کو بھی ہم لیے چلتے ہیں ایک بریک کی جانے اور ملتے ہیں پسیز بریک کے بعد don't go anywhere ان کی پلس تینگ وانگی مائے گائز ایک باب پیٹ سے خوش آمدی this is the sunrise show with me ادیر آنگ good morning جن دوستو نے پروگرام ابھی چون ان کیا ہے آرائی thank you so much for your message شیلہ کہتی ہیں پچھلا گانا جو آپ نے چلایا تھا جو شے گیل کا تھا that was from the drama سکون اور سنہ جاوید اس میں main lead character تھی اس لیے اب وہ اچھا نہیں لگتا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ قوم نے شاید یہ decide کیا ہے یا پھر کافی حد تک یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ سنہ جاوید اس پورے episode میں is being looked upon as the negative character وہ ترہا ڈرامو بھی ایک negative character اور سنہ جاوید کی شاید اس پورے situation میں وہ والے جو ہے نا وہ game ہے ابھی آپ نے وہ بھی clip دیکھا ہوگا کہ جب وہ stadium میں آئی تھی تو لوگوں نے ثانیہ ثانیہ کے نعرے جو ہے وہ لگانے شروع کر دی تھے سو یا چلیں ہم what can we say about that یا ان کی اپنی زندگی ہے یار ان کو کہتے ہیں نا کہ جی لینے دیں بھائی عزا بردی ہمارے دوست ونگ کمانڈر مدسر سے آپ کہتے ہیں سر آج جوش ملے آبادی کی بھی جو ہے وہ برسی ہے کیا بات ہے یار اگر آج ہمارے کسی دوست نے بتائی نہیں ہمیں یہ بات کہ جوش ملے آبادی جو ہے وہ بڑے زبرتست اور جوشیلے جو ہیں وہ شاعر ہوا کرتے تھے اور ان کو اگر میں غلطی پڑھنا ہو تو انہی کوئی شاعر انقلاب جو ہے وہ بھی جوش ملی آبادی کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا اور چلیں جی آج کل اگر ہوتے پاکستان میں تو شاید بین ہو چکے ہوتے لیکن بارالہ پھر بھی اچھا گام کیا انہوں نے جوش ملی آبادی صاحب نے کیا بات ہے زبردست اوکے جی چلیں اور کیا سین ہے سین یہ ہے کہ چنجلی سے بات کرتے ہیں کل حکومت سازی کی جو آپ کو پتا ہے مکمکہ ہوا ہے اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا مارکٹ وز اپ مور دن ون تھاؤزن پوائنٹ تو ایک طرح کا سٹاک مارکٹ نے تھوڑا سا ذرا سکون کا سانس کیا ہے کہ ٹوٹی پوٹی لوڑی لنگری جیسی بھی گورنمنٹ ہے لیکن وہ بنتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا جتنی انسرٹنٹی ہوگی اتنے مارکٹ میں جو ہے وہ جو پرفارمنسز ہیں ان کے جو کوپریٹ ریزلٹس ہیں ایدر فور دا کوارٹر اور فور دا یئر وہ سامنے آ رہے ہیں کل ایک میجر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا ایک بڑا بانک یو بی ایل نے جو ہے وہ اپنے ریزلٹس کا جو ہے وہ اعلان کیا اور یو بی ایل نے جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا ان کا بکوز آپ کو بتا ہے بانکس کا جو فسکل یئر ختم ہوتا ہے وہ اکتیس دیسمبر کو ختم ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے فل یئر کے نتائج کا جو ہے وہ اعلان کیا اور بڑا ایک کمال انہوں نے جو ہے وہ ڈیویڈن دیا ہے یو بی ایل نے سو اس سال کے جو اٹریکٹیو ڈیویڈن کی اگر آپ بات کریں سو دس is one of دوز گیارہ روپے انہوں نے فی شیئر جو ہے وہ ڈیویڈن دیا ہے اور آلریڈی انٹیرم ڈیویڈن جو ہے وہ تیس روپے کا دے چکے تھے اور اپ گیارہ روپے کا مزید انہوں نے ڈیویڈن پے کیا ہے سو اگر آپ کی جو ہے پارٹی لگ گئی ہوگی اور کمپنیوں کی ریزن بھی یہی ہے کہ کمپنیوں کی جو پروفیٹ بلیٹی ہے اس میں بہت زبردست اضافہ ہوا ہے یعنی میں اگر پروفیٹ بیفور ٹیکسیشن کی بات کروں تو سکسٹی ایٹ بلین جو ہے وہ پشلے سال پروفیٹ بیفور ٹیکس بنایا تھا یو بی ایل نے اور اس بار اس میں ایک سو آٹھ ارب روپے بنایا ہے ظاہر ہے بینکوں کے جو پارٹی لگی اور جو مزے آئیں اگر آپ یہ دیکھ لی جے کہ ان کا جو مارک ارن یو بی ایل پشلے سال دھائی سو ارب انہوں نے مارک انٹرس ارن میں بنایا تھا اس سال انہوں نے پانچ سو اکیز بنائے لیکن آپ پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں بینکوں کی چاندی چل رہی ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بینکس بہت مزے سے اور آرام اور سکون کے کون ہوگا زیارہ ایک جو بہت بڑا ریلیف لوگوں کو مل چک ہے اور پاکستان میں ہم لوگوں کسمت کے فیصلے کرنے والا جو لوگ ہیں انہوں نے شاید یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کی بھی ساگ دار سے بس ہو چکی ہے شاید اس حق دار جو ہے بلکہ شاید نہیں کافیت کنٹینیو کرنے کے لیے ظاہر ہے اس حکومت کا جو مینڈیٹ ہے سب کو پتا ہے پاکستان میں کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کسی بندے کا کوئی بڑے نام کا ایک غیر سیاسی ٹیکنو کریٹ نام کا اٹیچ ہونا بھی بہت بڑا ان کے لیے چیلنج ہونے والا لیکن شاید آپ کی یہ بھی نالج میں ہو بات پاکستان کے بہت بڑے بینک کے سی او کا نام اس لسٹ میں آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اگلے فنانس منسٹر ہو سکتے ہیں اچھا بولتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں پاکستان کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستان کو چاہیے یا اکانومیس چاہیے اکانومی چلانے کے لیے یہ دو تین جو نام سامنے آ رہے ہیں ایک مکنزی کے ایک صاحب آ رہے ہیں یہ جو ایک بڑے بینکر ہیں ان کا نام سامنے آ رہا ہے ایک سیاستدان کا بھی نام سامنے آ رہا جن کا تعلق جیلم سے جو کہ اپنی کوئی بھی ایک پولنگ سیشن بھی جیتنے میں کامیاب نہیں ہو اس پر فارم 45 لیکن پھر بھی فائنل لسٹ میں جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ان کا بھی نام یہ آرہا ہے کہ اس آلٹرنیٹ اساق ڈار ان کو پریزنٹ کیا جا رہا رہا ہے ایٹ مریم خاص طور سے مریم مریم اس پارٹی میں یہ بھی مسئلہ ہے اسحاق ڈار کو میاں صاحب پسند کرتے ہیں ان کو شہباز شریف پسند نہیں کرتے ہیں مفتہ اسماعیل کی کہانی الٹی تھی شہباز ان کو پسند کرتے تھے لیکن میاں صاحب اور مریم ان کو پسند نہیں کرتے ہیں اب ان دو کے کہ کچھ بھی ہو جاتا ہے کوئی بروسہ نہیں صبح اٹھے ہم پر جال اسحاق ڈار صاحب فرنس منسٹر کا عوضہ لے رہے ہیں پاکستان میں لیکن مجھے نہیں چانچز کم لگ رہے ہیں جس طرح تباہ کر کے گا پاکستان کی مجھے نہیں لگتا دیکھو وہی بات ہے جو لوگ سمجھتے منسٹر بنا سکتا ہے ہے نا چلیں جی وقت آگیا آپ لوگو دجات لیجے اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ کل آپ لوگو سوگی ملاقات till then good bye god bless اللہ حافظ and پاکستان زندہ بات